بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج کی ریسپی میں میں بنانے جا رہی ہوں کلفہ آئس کریم جو کہ بہت ہی کم انگریڈینس میں بنائیں گے اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہوگی تو اس کے لئے ہمیں صرف یہ چار چیزوں کی ضرورت ہوگی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کا بٹن کلک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میں نے لے لیا ہے آئس کریم پاورڈر کا پیکٹ لے لیا ہے یہ آج کل بزار سے مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں لے لوں گی چینی آدھا کپ اور دودھ یہاں میں لے لوں گی ایک لیٹر ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے یہ تین چیزیں ہیں اس کے ساتھ میں لے لوں گی ملک پر کریم کا ایک پیکٹ تو سب سے پہلے میں ایک پاول لے لوں گی اور اس میں نکال دوں گی چار چمچ چار چمچ نکال دوں گی آئس کریم پاورڈر کے تو چار چمچ نکالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے ہوئے اس کی مکسنگ کرلوں گی اچھے سے بالکل ایسے مکسنگ کرلوں گی جیسے کہ ہم کسٹر بناتے ہیں کسٹر کی مکسنگ کرتے ہیں چمچ کی مدد سے میں اچھے سے مکسنگ کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے مکسنگ ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر شامل کر دی ہے چینی اور میڈیم فلم کرتے ہوئے اس ٹائم تک اسے پکاؤں گی جب تک وہ بال آ جائے تو بال آ جکا ہے یہاں میں دکھاؤں اور اس میں اس ٹائم میں ایس کریم کا جو میں نے مکسنگ تیار کیا تو وہ تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے میں شامل کرتی رہوں گی اور چمچ سا سا چلاتی رہوں گی اس میں چمچ برابر چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں لمس وغیرہ نہ بنے تو یہاں وہ بال اچھے سے آنے لگا اور یہ دیکھیں پکنے لگا تو اتنا گاڑا ہمیں ہے یہ تیار ہے اور اس ٹائم میں اس کا چولہ بند کر دوں گے اور اسے تھنڈا کر لوں گے اس کے بعد میں لے لوں گی ایک باول اور اس میں نکال دوں گی کریم ملک پک کریم کا پورا پیکٹ میں اس میں نکال لوں گی اور اسے میں ہینڈ بیٹر مشین کی مدد سے بیٹ کر لوں گی اس طریقے سے بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ اور کھانے میں بہت ہی مزہدار لگتی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں کریم تیار ہو چکی ہے تو اس ٹائم میں اس میں شامل کر دوں گی آئیس کریم کا جو مکچر ہم نے دودھ میں تیار کیا تھا وہ اس ٹائم اس میں شامل کر دوں گی اس طریقے سے اس کی مکسنگ کر لوں گی اچھے سے بیٹر مشین کی مدد سے اس طریقے سے میں اس کی مکسنگ کر لوں گی بہت زبردست یہ آئیس کریم بنتی ہے تو اتنی دیر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نا ہے تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو بھی کلک کر دیں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آئیس کریم کا مکسٹر اب ریڈی ہے اور اسے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ہر کپ میں نکال لوں گی اور کلفہ آئیس کریم کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ان کپ میں آئیس کریم نکالنے کے بعد چار سے پانچ ہنٹے فریز کرنے کے بعد اس کے اوپر میں لگا دوں گی ڈنڈی اور اسے فریز کر لوں گی آور نائٹ کے لیے تو یہاں سارا رات گزرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں آئیس کریم اچھے سے تیار ہو چکی ہے کلفہ آئیس کریم اب ریڈی ہے تو یہاں میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گی دیکھیں بہت زبردست کلر کے ساتھ اور بہت زبردست کلفہ آئیس کریم اب ریڈی ہے تو آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کسی لگی اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کی نیچے دیئے ویل لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اسی ٹائپ کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ماما ایڈیاز انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے میں اچھے اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ